اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان پوسٹ آفیس میں نیو کینسیز اویلیبل ہیں جو کہ سکیل ایک سے لے کے سکیل پندرہ تک کی ویکنسیز ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی ویکنسی اویلیبل ہے وہ اسسٹینٹ کی ہے جس کا سکیل ہے وہ پندرہ ہے تو آپ نے اس میں اپلائی کیس طرح سے کرنا ہے آپ کو کو اس کی ڈیٹیل کیسے ملے گی تو اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ چینل پر فرسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن آن کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی اس طرح کی نیو اپ ڈیٹ ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو اس کا اپلیکیشن فارم بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں سے ملے گا اس کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو دوستو اس میں ویکنسیز آویلیبل ہیں جو کہ کئی مہر کی بنیاد پر ہیں آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں باقی جو ان کی ڈیٹیل ہے وہ ایسے ایڈ اوٹائزمنٹ میں بتائے گی ہے جس کا بھی میں آپ کو آباز میں بتاؤں گا باقی میں آپ کو ان کی جو ویکنسیز ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیڈیا میں تقریباً جو ہیں چوبیس پیج اویلیبل ہیں جن میں پوسٹیں دی گئی ہیں اور ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ جانے کے لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو اس میں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا آپ کا جو ہے ہے سب سے پہلی جو پوسٹ ہے اس میں وہ اسسٹین سپریڈینٹ پوسٹل سربس کے لیے جس کی نمبر آپ کینسیز چودہ جس کا جو پیسکیل ہے وہ چودہ ہے اس میں نمبر آپ پوسٹ جو ہیں سینٹرل پنجاب سرکل لہور کے لیے دو ہیں اور کوالیفیکیشن کی جو اس میں ڈیمانڈ ہے وہ گریجویٹ یا ایکویلینٹ ایکویلینٹ جو ہے آپ کے ایڈیوکیشن ہونے چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں باقی کوٹے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ گھومی سیل کے بارے میں بھی ادھر ڈیٹیل بتائی گئی ہے تو اس میں آپ نے جس پوسٹ میں اپلائی کرنا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوسٹ ہے تو اس کے نیچے اس میں ٹوٹل آف ٹوٹل جو بکنسیز بتائی گئی ہیں وہ تھارٹین ہیں اور ادھر جو ہے آپ کے اپلیکیشن فاردی اباؤو مینچن پوسٹ شوڑ بی اڈریس ایڈ فالونگ اڈریس تو آپ نے اس اڈریس کے اوپر اس کو پوسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اسسٹن ڈیفٹی ڈریکٹر جنرل ڈریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ جی ایڈ بائی فور اسلام آباد تو آپ نے اس اڈریس کے اوپر پوسٹ کرنا ہے تو نیچے اور بھی دیکھیں ہیں جن کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے تو آپ نے ان میں اپلائی اس طرح سے کرنا ہے تو باقی آپ نے ڈیٹیل آپ کو ایڈورٹائیزمنٹ پر مل جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو اس میں جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ کون سی ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے میں ادر بتا دیتا ہوں ابھی ایڈورٹائیزمنٹ میں وہ بھی دی گئی ہیں سب سے لاسٹ میں تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن شوڈ ریچ ٹو دی آتھارٹی پندرہ دین کے اندر آپ نے یہ جو اب آپ کی جو پوسٹ ہے آپ کی ان کے دیئے گئے ایڈریس کے اوپر پہنچ جانے چاہیے جو ایج کی لیمٹ ہے فار اسسٹینٹ اس کے لیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہے ڈرائیور کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال ہے فال آل ادھر ویکنسیز پوسٹ اب آو ایٹین ٹو 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 ٹھیک ہے جو آپ کی جو ایج ہونی چاہیے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہونے چاہیے ایج لیمٹ دیٹ ویل بی کنسیڈرڈ آپ کو پوسٹ روزنگ ڈیٹ تک جو آپ کی ڈیٹ بنتی ہے وہ ہونی چاہیے اب اس کے دیٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے نوڑ نوڑ ریلیکسیشن ویل بی اللہ لگاہی عیج لیمٹ کہ آپ کی جو عیج لیمٹ ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے اس سے ان ٹرمز آغر اور کیسی آف دی فیڈرال گورمنٹ آپ کی جو کچھ رہ دی جائے گی خاص بندوں کو جو کہ کم سے کم جو ایکسٹینڈیبل ہے وہ پانچ سال ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی کیا گیا ہے ان کو کینڈیڈیٹس بلونگ تو دی سکیجولیٹڈ کافٹ ٹھیک ہے جیسے بودیسٹ کمیونٹی ریکرگنائز ٹرائبز ریکرگنائز ٹرائبز اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر گلگت بلتستان سندھ اور بلوچستان کے لیے ہیں تو ریٹائرڈ ان کے لیے تین سال کی ہے جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں ان کے لیے پندرہ سال کی ہے آرمی سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ سرونٹ رہ چکے ہیں جنہوں نے دو سال کنٹریکٹ کے اوپر کام کیا ہے تو ان کے لیے پندرہ سال کی ایج لیمٹ ہے جو ریعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیسیبل پرسن کے لیے دس سال کی ہے اور ویڈو یا سان ناوٹی جو کہ کسی بھی سیبل سرونٹ کا جو ہے وہ مر گیا ہے والد یا والدہ تو وہ ان کے لیے بھی پانچ سال کی ریعت ہے تو آپ نے جو اپلیکیشن ہے جو آپ کو ڈیمیسل کے بارے میں بتایا گیا صرف وہ ہی اپلائی کر سکیں گے اس پوسٹ کے اوپر اور آپ نے ہر پوسٹ کا جو ہے اڈریس علیہدہ سے بتایا گیا ہے وہ نیچے آپ کے سامنے جہاں پہ پوسٹیں ختم ہو رہی ہیں تو ادھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس اڈریس کے اوپر اس خاتے کا جو آپ نے اپلائی اپلیکنٹ ہے وہ اس اڈریس کے اوپر اپنی جو ہے پوسٹ کرے گا تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پوسٹل آرڈر جو ہے آپ نے کی ریسیپیٹ یعنی کے پانچ سو روپے آپ نے اوریجنل اندی ریسپیکٹیو ایتھارٹی مینشنڈ انڈر دی ایج اڈورٹائزمنٹ کے آپ نے پوسٹل آرڈر دینا ہے ان کو پانچ سو روپے کا ٹھیک ہے ہر پوسٹ کے لیے کہ جس پوسٹ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ ایک پوسٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے ان کو دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقی جو اس میں ہیں پراپر جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ پراپر چینل کے ذریعے اس میں اپلائی کریں جو لیجیبل کا پرسن ہوں گے ان کو انٹرویو اور ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا باقی آپ کا جو ہے اپلیکیشن رسیب انکمپلیٹ تو اب جو شرائط ہوتی ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہیں جس طرح سے ٹیپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے اس کے بعد آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آپ کو کوئی ٹی اڈی اے نہیں دیا جائے گا یعنی کہ آپ کو کرایا نہیں دیا جائے گا باقی جو اس کی لاز ڈیٹ بنتی ہے آپ لائی کرنے کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے اس کو اگر ایڈوٹائزمنٹ کو ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو ایپلیکیشن فارم ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ایپلیکیشن فارم ہے اس کا وہ آپ کو ملے گا ایک ویب سائٹ سے جس کا نام ہے www.parkpost.gov.pk یہ تقریبا جو ہے ایڈوٹائزمنٹ شو ہوا تھا دو اگست کو تو اس کی جو لاز ڈیٹ بنتی ہے جو پندرہ دنوں کی اندر اندر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو 17 اگست 2022 بنتی ہے باقی آپ کو اس کا ایڈوٹائزمنٹ بھی مل جائے گا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایڈوٹائزمنٹ کہاں سے ملے گا ایڈوٹائزمنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ایک ویب سائٹ سرچ کر لینی ہے www.parkpost.gov.pk تو آپ کو وہاں سے کیسے ملے گا اس کی جو ٹوٹل ویکنسیز تقریبا بن رہی ہیں وہ 4410 بن رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ویب سائٹ جیسی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور آپ اس میں اپلائی کریں گے ٹھیک ہے باقی میں آپ کو اس کا جو طریقے کار بھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں جو ہے اپلیکیشن فارم ڈونلوڈ کی اس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو ہم تھوٹی دیر ویڈ کرتے ہیں ویب سائٹ اوپن ہو جائے تو آپ نے www.parkpost.gov.pk اس کو سرچ کر لینا ہے جو ویب سائٹ ہے اس کو سرچ کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹر فیس آجے گا تو سب سے اہلے آپ نے اس کے بوٹم میں چلے جانا ہے وہاں پہ آپ کے سامنے اپشن ہوگا کریئرز کا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے اوپر کلک کریں گے تو جو بھی ویکنسیز ان کی اویلیبل ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اس کا ایڈورٹائزمنٹ اپلیکیشن فارم لاسٹ ٹر جو ہے اپ لائکن ہے کے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی باقی اگر آپ ان کے ہیلپ لائن پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ہیلپ لائن بھی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں باقی آپ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو ادھر سے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی مل جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو اس کا جو ایپلیکیشن فارم ہے وہ بھی مل جائے گا تو آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی اپنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی سیون کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایپلیکیشن فارم کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ایپلیکیشن فارم آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو ایپلیکینٹس کین اپلائی ویڈین فیفٹین ڈیز آف ایڈورٹائزمنٹ جو کہ دو اٹھ دوزار بائیس ہے تو آپ کی جو لاسٹ ڈیڈ بنتی ہے وہ ستار آگست دوزار بائیس ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال اٹھے گا اللہ حافظ